اسلام علیکم ریوئرز وہ شام جس میں عثمان بے نے ایک بڑی فتح حاصل کی اس کے بعد عثمان بے نے اگلی فتحات کی طرف اشارہ دیا تو پھر آنے والی نئی قسمیں کیا ہوگا ایکٹی مور کا کردار ابھی بھی بادندینی کردار میں کیوں تھا عثمان بے نے یارہ سار کے گورنر واسل اس کو کیوں نہیں مارا اور اس کے بدلے سونہ لے کر زندہ کیوں چھوڑنے کا فیصلہ کیا بارکن بے نکولا اور آریوس کا نیا بنصوبہ کیا ہوگا معلومت ان نے اپنی بیٹی فاتمہ تون کے بارے میں بات کی تو کیا فاتمہ تون کو سریز میں شامل کیا جائے گا کوسس کا مسلمان ہوگا تو ان تمام سولات کے جوابات آج کی ویڈیو میں شامل ہیں تو اس کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا مگر اس سے پہلے آپ سے گزارشیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں معلومت ان کے عرحان بے کے علاوہ چار بیٹے اور ایک بیٹی تھی فرض کر لیں کہ عرحان بے کے عمر اس وقت بارہ سے تیرہ سال ہے اور اس کے بعد اب معلومت ان کا سب سے چھوٹا بچہ چار سال کا ہوگا تو پھر یہ سارے بچے کہاں ہیں دیکھیں یہاں کے لوگ تہوار کے دنوں میں پہاڑی علاقوں کی طرف چلے جاتے ہیں جبکہ ہم نے سریز میں دیکھا کہ معلومت ان کا کام ابھی ختم نہیں ہوا ہے اس لیے معلومت ان نے اپنے بچوں کو آگے بیجا اور خود بعد میں شامل ہونے کا سوچا ہوگا لیکن اس سے پہلے کہ معلومت ان تہوار میں شرکت کرے سیزن ختم ہو جائے گا اور ہم ان بچوں کو اگلے سیزن میں بڑا ہوتا ہوا دیکھیں گے اگر یہاں پر ایکٹی مور کے کردار کے بارے میں بات کی جائے تو گزشتہ قسمیں عثمان بے اور ایکٹی مور نے مل کر ایک منصوبہ بنایا پہلے تو دونوں نے مل کر اورحان بے اور علاو دن بے کو بچایا پھر اس کے بعد ایکٹی مور کو عثمان بے نے باندھ کر تیکفور ویسلس کے پاس آ کر بٹھا دیا ہمارے تجزے کے مطابق عثمان بے اور ایکٹی مور کے درمیان بات چیت ہوئی ہوگی اور اس طرح عثمان بے نے ایکٹی مور کو ویسلس کے جاسوسی کے طور پر فرائز جائے رکھنے کو کہا ہوگا عام طور پر تو عثمان بے ویسلس کو مار ڈالتا کیونکہ اس نے عثمان بے کے خاندان کو مارنے کی کوشش کی تھی تو دراصل اسے قتل نہ کرنے کے پیچھے ایکٹی مور تھا کیونکہ ایکٹی مور کو ان کے درمیان ایک بار پھر جاسوس کے طور پر رکھنا تھا اسمان بے اصل میں جس شخص پہنچنا چاہتا ہے وہ استاد آریوس ہے اسمان بے واسلیوس کو قتل نہ کر کے آریوس تک پہنچنے کی کوشش کرے گا تو یقیناً اب آریوس ایسے فضول میں بیٹھ کر انتظار نہیں کرے گا وہ نیکولا اور بارکن بے کے ساتھ منصوبہ بناے گا اور اسمان بے کے خفیہ ٹھکانے پر حملہ کر کے اس کو تباہ کر دے گا ہمارے خیال میں وہ اس حملے میں کامجاب بھی ہو جائے گا کیونکہ محاصرے کے لیے بنایا گے ہتھیاروں کو جلا کر اسمان بے کو تھوڑی دیر کے لیے ایناغول سے دور رکھنے کا انتظام کیا جائے گا لیکن اس کے باوجود بھی اسمان نہیں رکے گا ایناغول سے پہلے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بھتیجے کی مدد سے یار اثار کو کائی کی ملکیت بنا دے آخر میں ہم اگر کوشش کے بارے میں بات کریں تو کوشش یقینی طور پر اس سیزن کے اختتام سے پہلے مسلمان ہو جائے گا مسلمان ہونے کے بعد کوشش کا نام عبداللہ رکھا جائے گا کوشش کے مسلمان ہونے کے بعد کوشش شہنشاہ کے ساتھ اپنی وقفداری کو نظر انداز کر دے گا اور اسمان بے کے ساتھ اپنی وقفداری کا اعلان کرے گا جب کوشش دوبارہ اس قلعے کا انچارج ہوگا تو تب حرمانی کا قلعہ بغیر خون بھائے کائی کی ملکیت ہوگا جی دوستو آج کی ویڈیو بھائی یہیں تک تھی امید آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو آپ تک برواقع نہیں پہنچ رہی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازم پرس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک برواقع پہنچتا رہے ویڈیو اچھلے گی تس کو لائک شیئر کر دیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ